پاک بھارت برف پگلنے لگی کرتار پور رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وافت آج اٹاری جائے گا پاکستانی وافت آج باغہ بورڈر کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا لاہور پارکنگ کمپنی کرپشن کیس پر سمات آج ہوگی احتساب عدالت میں ملزیمان حافظ نمان عثمان قیوم اور تاثیر احمد پر فرد جرم آئید کی جائے گی ملزیمان پر کروڑوں روپے کے غیر کانونی ٹھیکے منظور نظرانداز کو نوازنے کا الزام نیپ کا موقع سلطانپورہ میں سگرٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ 26 سالہ ملیک حمزہ کی فائرنگ سے 65 سالہ عبدالقیوم اور 49 سالہ نمان زخمی فائرنگ کے واقعہ حافظ بھولا جنرل سٹور میں پیش آیا دکاندار کے مطابق سگرٹ کے رقم مانگنے پر ملزیم نے فائرنگ کی زخمیوں کا طبیعہ مداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درد شادرہ پولیس کی کارروائی ڈکیتی اور رہزنی کی بارداتوں میں ملویس دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزیمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فانز اور دیگر اشیاء برامد ملزیمان کا شادرہ موڑ پر مینی چینجر کی دکان سمیت 20 سزائید بارداتوں کا انکشاف موبائل چوری کی باردات روکنے کے لیے پولیس کا ہم اقدام چوری شدہ موبائل کی نشاندی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روک تھام میں اہم سنگے میرل ثابت ہوگی ہر جور میں موبائل فان کا استعمال ہوتا ہے سی سی پی اور بی اے ناصر کی میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار میں تاجیر بھی پریشان ایپ بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چاپوں کے خلاف برانڈت روڈ پر تاجیروں کی دکانے بند کر کے شدید احتجاج ایپ بی آر کے خلاف ناربازی چاپوں کے خلاف آج مارکٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکسٹوروں کے خلاف قانون کے مطابق کا روائی کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ایپ بی آر تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوامی نمائندوں کی لوٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے نحال عوامی نمائندے مالوں مال تنخواہ ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیر علا پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور علاقین اسمبلی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپےہ مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سیلری ملے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آگ بگولہ وزیروں نے کونسا کارنامہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخواہیں لے رہے ہیں شہریوں کے تاثورات پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لئے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہیں میں اضافہ میرے رہے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تنخواہیں دینی جاری ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے یہ تنخواہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہیں یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے ان کی تبدیلی وگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آ رہے اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیس رہی ہے ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور منی بجڑ بیچ پیش کر رہے ہیں ساڑے پیسے ہیں انہوں نے ہی تنخواہوں بڑھنی آنے اور عام بندہ جنہوں مردی پوچھلو سو چوہ ہزار بندے نے پوچھلو وہ تسی وی بندے نے پوچھلو عوام کے اوپر میں گائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آٹا وگرہ چینیز وگرہ اور اوپر سے انہوں نے اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لی ہے یہ نام دور ہونا چاہیے سیلری انکریمنٹ کا بل چوبیس گھنٹے میں منظور عوامی مفاد کے بل مہینوں فائلوں میں دبے رہے صاف پاری پروگرام بجٹ بک تک محدود بارہ رب روپے مالیت کا صاف پاری پروگرام تحال ادھورے کا ادھورہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن ارکان بھی خاموش ارکان اسمبلی کی پھرتیاں شہری حق کا بقا دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلری بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں تو تکار تنخواہیں بڑھانے پر سب ایک کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا ناگزیر تھا صبح وزیر اطلاعات سمسام بخاری کی منطق خیبر پیکی اور بلوچستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان دودھ اور فالودہ والے کی بات پرانی اربو روپے کے کاؤنٹس کی دوسری قیس سامنے آگئی لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چوانتیس ہزار گاڑیوں کا مالک نکلا میکمہ اسکسائز کا انوکھا کارنامہ مجاہد شبیر نامی شخص کے نام پر چوانتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر داتہ دربار کے چندے پر بھی ڈاکا داتہ دربار انتظامیہ کی کفلت یا مبینہ کرپشن چندہ باکس سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ کی ہدایت پر بننے والی آڈٹ ٹیم نے اعتراض لگا دیا آڈٹ ٹیم کی ذمہ داروں کے خلاف نحکمانہ کا روائی کی سپارش پی کل آئے کے بورڈ میں ممکنہ تبدیلی نونلی کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمیم کی شدید مخالفت ناربازی آپ کو تو لیور کے مطلب کا بھی پتا نہیں سپیکر نے خاجہ عمران عزیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پی کل آئے کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگی ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سیڈیو پر بھی احتجاج پی کل آئے کا میائے شوکت خانم سے بھی بہتر ہے لیگی ارکان کی گفتگو کیتی نوبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن سابق وزیراعظم نواز شریف سے کوٹ ٹکوت جیل میں مسلم لگنون کے رہنما اور کارکنان کی ملاقات آج ہوگی ذرائع کے مطابق مریم نواز اور دیگر اہل خانہ بھی نواز شریف سے ملاقات کریں گے سابق وزیراعظم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار ہسپتالوں میں ایسے پھر آتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں علاج کے نام پر تزہیق برداشت نہیں کر سکتا عدالتوں نے ریلیف دیا تو خود علاج کرا لوں گا خط کا مطن نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنی مرضی کے ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نو لیگ علاج کے نام پر زیاست نہ کرے وزیراعظم اپنی مریم نواز کو ٹویٹ کی بجائے والد کے لیے دعا کا مشورہ میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز اورنج ٹرین کے ستائیس سٹیشن بجلی سے محروم اورنج ٹرین کو بجلی فراہمی کے دو گریڈ سٹیشن تحال نہ مکمل بجلی فراہمی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انزینئر الڈی اے مذر حسین کو ایک ماہ میں گریڈ سٹیشن کی تعمیراتی کام مکمل کرنے کا دعویٰ غریب گائیں بکریاں پالک رامدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیحات غربت کا خاتمہ ہے اسلامی بینکنگ سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے کم قیمت مکانات کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہوتیل میں فورم انسلامی فائنانس کی تقریب سے خیطاب اور لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی کے کانوکیشن چار ہزار چھ سو انیس طالبات میں ڈگریہ تقسیم کی گئی ڈگریہ ملنے پر طالبات خوشی سے نحال